بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک تَغلی وصلحون على النبی یا ایوہا الذین آمنو و سلیمو و تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و علیہ و اصحابہ ابارک اللہ تعالیٰ کا بے انتعافت بکرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدن پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اندار ہماری الحمدللہ فخرشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ قرآن جیسے نے مر سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشدید ایمان کیلئے ہمیں یہاں جمع فرما انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ملایت کے فیضان سے انشاءاللہ ذکر اولیاء اللہ ذکر حضور غوث سقلے مزید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کنٹینو کر دیں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکر حضور غوث آدم استغیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر خرآن سے ہے خرآن سے اولیاء اللہ کا ذکر ہے یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا خرآن پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے ایک اور جو انا خرآنی جو انا واقعہ کرتے ہیں جو سور خضر ہے سور خضر جو نازل ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے ایک بنی اسرائیل کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت شمون رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس ولی کا تذکرہ فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں کہ ایک اللہ کے ولی تھے ہزار سال انہوں نے اللہ کی بادت کی کس طرح سے کی کہ ہر سال جو ہے نا چار مہینے وہ روزہ رکھتے چار مہینے رات میں خیام کرتے اور چار مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو اسی طرح سے ٹوٹل بارہ مہینے انہوں نے اللہ کی بادت میں گزارتے اسی طرح سے وہ ایک ہزار سال اللہ کی بارگامہ اللہ کی بادت میں گزارے تو یہ واقعہ حضرت شمون رحمت اللہ علیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا اور ان کے بارے میں بتایا ابھی تو صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی کہ یہ اللہ کے ولی حضرت شمون رحمت اللہ علیہ ایک ہزار سال کے زندگی پائے اللہ کی بادت کرے ہماری زندگی تو ساٹھ سال کی ہے پچاس ساٹھ سال کی ہے تو وہ کتنا بڑا مخام حاصل کر لیے پھر ایک تشویش پر دوائی تو صحابہ اکرام جو ہے نا دیکھیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تشویش تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشویش کے اوپر جو ان کو کہ ہم بھی آگے بڑھیں جو ان کے دلوں میں تھی بات اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سور خدر کو نازل گئے تو یہ جو نازل گئے یہ سور خدر میں اللہ تعالیٰ فرمارے گئے یہ سب خدر ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینوں سے افضل بتائے ایک رات تو یہ شمون رحمت اللہ علیہ جو تھے خلال کا واقعہ رکھے اپنی جو نا ٹاپک پر آتے ہیں حضور غوثیہ عزت غیر عزت تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم خرآن سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ خرآن میں کہاں کہاں اولیاء کا ذکر آیا ہے پہلے کے انبیاء کی اولیاء کا ذکر خرآن میں موجود ہے اور خرآن کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمارے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کرے تو یہ بیدت ہے یہ غلط ہے یہ جہالت ہے تو اولیاء کا ذکر ہم کھل کے کریں اور یقین سے کریں کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے یہ خرآن پر عمل ہو رہا ہے اور اولیاء میں جو سردار الولیاء ہے امام الولیاء ہے تو ان کا ذکر تو کھل کے کرنا چاہیے خوشی خوشی سے کرنا چاہیے وہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تو حضرت شمون رحمت اللہ علیہ اتنے بہادر تھے کہ پورے دشمن جو تھے اسلام کے تنگ آگئے تھے تو انہوں نے کیا کیا ان کی وائف کو جو اینا لالچ دی کئی کی لالچ دی مال کی دولت کی لالچ دی دیکھیں دنیا اتنی خطلناک ہے تو کیا لالچ تھی ان کو کہ اگر ہیرے جوارہ دیں گے اگر شمون رحمت اللہ علیہ کو پکڑنے مدد کرے تو وہ جو اینا خاتون کی باتوں میں آگئی اور اور آپ جب سو گئے تھے تو رسیوں سے باندھی آپ کو میں جلی جلی طرف آتا ہوں باقی کی طرف تاکہ اب ان اپنے عنوان کی طرف آئے تو رسیوں سے باندھیے آپ اللہ اکبر جب بولے جب اٹھے تو رسیوں سے باندھے ہوئے تھے آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے دیکھیں ایمان والے جب اللہ اکبر بولتے تو اللہ کی مدد آیا تھی تو رسیاں ٹوٹ گئی پوری وہ مکاری شروع کر دی دوسرے دن اس نے کیا کیا زنزیروں سے باندھا جب زنزیروں سے باندھے ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا ہے اور جب ایک چھٹکا دیا تو زنزیریں بھی ٹوٹ گئیں تو پھر اس نے پوچھا مکاری سے کہ آپ کو باندھا کیا جا سکتا ہے تو آپ زنزیروں سے بھی نہیں باندھے جا رہے ہیں رسیوں سے بھی نہیں میری زلفیں زلفیں بڑی تھی آپ کی تو زلفوں سے اگر مجھے باندھے جائے تو میں چھوڑانے سکنگا یہ اللہ تعالی نے مجھے خوبت عطا فرمائیے صرف میں زلفوں سے میری زلفوں سے مجھے باندھے جائے تو میں چھوڑانے سکنگا تو آپ کے جب آپ سو گئے تو آپ کے ظرفوں سے باندھیا گیا تو اس نے دشمنوں کو بلایا ہے دیکھو تو میں نے ان کو باندھیا ہے وہ لوگ آگئے ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے وہ اس نے لے لیا ہیرے جیوارا اور وہ لوگ شہید کرنے آئے ہیں اور شہید کرنے کے لیے پہلے آپ کے کان کاٹے ہیں آپ کی ناک کاٹی ہیں آپ کے آنکھ لکھا لیں جب یہ کر لیے تو آپ اللہ کی طرف بولے مولا میں لاواری ستھڑی ہوں تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں میری مدد فرما یہ لوگ میرے پر حاوی نہیں ہو سکتے تیری مرضی کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب پھیجا بجلی کڑکی اور بجلی کی کڑک میں یہ جتنے تھے جل گئے پورے اور وہ بھی جلنے لگی اس کے وہ جو بی بی تھی وہ بھی جلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے کان بھی آپ کو آپ کو اپس لوٹا دی آنک بھی آپ کو اپس لوٹا دی ناک بھی آپ کو اپس لوٹا دی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دنیا اتنی خطرناک ہے تو یہ اللہ کے ولی تو یہ اللہ کے ولی کا واقعہ سن کر صحابہ اکرام کو ایک سال ہزار سال عبادت کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ خدر نازل فرمایا تو شان نزول اس سورے کا اولیاء ایک ولی کا ذکر ہے ایک ولی کے ذکر کا ولی کے ان سے بنی اسرائیل کے ولی اب شب خدر کی تلاش ہوتی ہے تاخراتہ میں تلاش کرو رمضان میں شب خدر کی بڑی اہمیت ہے بے شک بڑی اہمیت ہے مگر اس کا شان نزول کیا ہے اس رات میں جو اس رات کا جو شان نزول اس سورے کا جو شان نزول ہے جس میں اس رات کا ذکر ہے وہ ایک اللہ کے ولی بنی اسرائیل میں جو ولی تھے ان کا تذکرہ ہے تو ہم خوران سے ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ خوران کے ولی کا ذکر خوران میں کہاں پر آیا ہے پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی ہیں سردار العولیہ امام العولیہ ان کا ذکر کرے اب ہم جو ہے نا اپنے انوان کی طرف آتے حضور غوث آدم دستغیر رضی حضرت غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک واقعہ رکھ دیں آپ جو ہے نا درست فرما رہے ہیں دنیا اتنی خطرنا گئے دیکھیں وارت دنیا میں آکے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کی کوشش کر ہلا ہوئی وہ بھی جلی وہ عذاب میں وہی مبتلا ہوئی دنیا اتنی خطرنا گئے حالانکہ ایک امام والا شوہر دابنا ان کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے چلے گئی تھی دنیا اتنی اٹریکشن ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حضرت غوث آدم دستغیر رضی اللہ تعالیٰ درست فرما رہے ہیں اور آپ کے تو ماشاءاللہ بزنس میں آپ کے بزنس تھے جہاز تھے آپ کے اپنے اون جہاز تھے آپ کے ماشاءاللہ تو دیکھو ہمارے پاس ایک کانسپٹ ہے اللہ کا ولی بولے تو ان لنگا بھکا رہنا تو اللہ کا ولی سمجھتے دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے ساری دنیا پر حکومت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں آپ بزنس میں سب سے آگے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نامی غنی ہیں آج بھی غنی ہیں تو یہ حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ بھی ہے اللہ کے نبی بھی ہے تو یہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے ہم خود رکاوٹ بنالے جو اللہ تعالیٰ جس صلاحیت کا ہمیں مالک بنائے مالک تو نہیں بنائے جس صلاحیت ہمیں دیئے امانت دیئے ہم صلاحیت میں اللہ کے خرب کو حاصل کر سکتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی حضرت حضور غوث آدم صلی اللہ تعالیٰ درس فرمارے ہیں ایک موری داکہ کہا حضرت ایک جو آپ کا جہاز جو آرہا تھا وہ ڈوب گیا تو آپ نے تھوڑی در کے لیے خاموش اختیار کی پھر کہا الحمدللہ پھر جب درس چلتے رہا پھر وہ شخص آیا دوبارہ آکے کہا یا سیدی وہ جو خبر تھی جہاز ڈوب گیا ہے وہ غلط تھی اپنا جہاز سرائیل پہ لگ گیا ہے وہ سالم تھا کوئی دوبانے کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ نے اپنی تھوڑی در خاموش اختیار کی آپ نے کہا الحمدللہ جب بیان ختم ہو گیا جب آپ کا خطاب ختم ہو گیا تو مریدین نے پچھا حضرت آپ کی ایک نئی سنت دیکھیں تکلیف اگر ہوئے ہو تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الَّهِ رواجون بڑھنا ہے اور آپ نے الحمدللہ کہا اور خوشی میں بھی آپ نے کہا الحمدللہ تو دونوں جگہ آپ نے الحمدللہ کہا بات سمن میں نہیں آئی تو حضور غوثی آدم استغیر رضی اللہ شرماتے ہیں دیکھو جب مجھے نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہوا پریشان تو نہیں ہو گیا اب ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہم دیکھیں کھانا نہیں ملا تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نین پوری نہیں ہوئی تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کپڑے استری نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کم کیا کرتے ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں گھر والوں کو بھی دور کر دیتے ہیں NZ کو بھی دور ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہم ہے بڑے بڑے ہو تو ہوا بھی کے لگے اپنے کو بڑھ چیزیں چھوٹے 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 ہمیں حالے ہمارا کیوں ایسا حال ہے اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا حاجت ربا ہے یہ اپنے اندäm تصدیق نہیں ہوئی مال لیتی ہے تو مزے ایسے رہتی ہے۔ اس کو کھانے کی فکر میں رہتی ہے، پینے کی فکر میں رہتی ہے، اس کو بارش کی فکر میں رہتی ہے۔ اس کو ہگنے کی فکر نہیں رہتی، گائی کو جو بینس ہوتی ہے۔ ان اس کو گوبر آیا تو ان گوبر کر دیتی ہے۔ ٹوالیٹہ تھوڑی ترے کر دیتے ہیں۔ کھانا ہے تو مر مر کے بھاگ بھاگ کے لگے کھانا دالتا ہوں اس کے بال بڑھ گئے تو ابھی اس کو فکر نہیں ہے اس کو اس کو نھانا ہے گائی کنھانا بھی ہے بھائیں اس کو نھلاتے بھی تو نھلانے کی کون نھلاتا نھلانے کا انتظام بھی ان کرتا تو کیا ہے مالک جو ہوتا ہے مالک کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے تو جو مالک جو مالک ہے اس کا جو گائے کا گائے کے جس جو جو گائے جس اسطبل میں ہے وہ مالک کیا کرتا ٹیم پہ کھانا بھی دیتا اس کو پانی بھی دیتا اس کو نھلاتا بھی اس کو بال بھی کارتا اس کے پھر جو ہے نا وہ گوبر کرلی تو گوبر بھی اٹھاتا اس کا کیونکہ اگر گوبر نے اٹھا ہے وہ پشاپ کرلی تو پانی بھی مارتا ہوں پر پانی مار کے صفحی کرتا کیونکہ بیماری آگے تو ان مر جاتی بھول کے تو ایک مالک انسان ایک گائے کے لیے اور مالک کیسا ہے اللہ تعالی نشانی دے رہی ہے سمجھانے کے لیے تو گائے جو ہے نا ٹھہری بھی دیتی دودھ تیم پہ دیتی بات ختم باقی کا پورا کام ان کرتا اگر ہم جو ہے نا اللہ کے حوالے ہو جائے ایک انسان جب گائے کو اپنی ملک سمجھا ایک انسان حالانکہ مالک نہیں ہے ان سمجھا یہ میری ملک ہے بھول کے سمجھا تو اتنی فکر کر رہا اللہ تو مالک ہے اللہ تو حقیقی مالک ہے تو اللہ تعالی کیسا اللہ تعالی اپنی شان سے ہماری پرمنش کرے گا انشاءاللہ تو ہم اللہ کے حوالے ہو جائے بولے ملک تو میرا مالک ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی کوئی تکلیف میں تو نہیں آئے بولے نہیں آئے اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ کی طرف رجوع ہے میں الحمدللہ تیرا شکر مالک نقصان ہوا تو نقصان کی طرف دل نہیں گیا تیری بارگاہ میں ہی ہے اور تیری طرف ہی رجوع ہے تیری طرف ہی جھکے ہوا ہے اسی لئے میں نے الحمدللہ کہا میں نقصان کی طرف نہیں دیکھ رہا میں اپنے دل کی طرف دیکھ رہا اب اچھی طرح جب خوشی آئی جب خوشی آئی تو میں اب خوشی کی طرف نہیں دیکھ رہا میں اپنے دل کی دل کی دل خوشی میں کہا ہوتا ہے لوگ شادی ہوتی صبح میں فجر کی نماز غیب شادی ہوئی تو شادی اتنی اچھی بات ہے نا بھئی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی ہو جاتی ہے سنت بھی رہتی ہے واجب بھی ہوتی ہے مگر اتنا بڑا اچھا نیک کام ہوا فجر کی نماز غیب دولہ بھی غیب دولن بھی غیب اور براتی بھی غیب گھر والے سارے غیب پورے فجر کی نماز چھوڑ دی گھر میں کوئی خوشی آگئی گھر میں کوئی چیز آگئی تو ناشدانا شروع کوئی خوشی اپنے کو ملی تو گناہ شروع ہم ایسے ہیں خوشی آتے اللہ کی نا فرمانی شروع کرتے تھے اللہ حفاظت فرمائے تو حضور خوال سے میسیج فرما رہے ہیں اپنا دل اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو خوشی غم میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں اس کا استضاف احتساب کرتے ہیں کیا ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں جب ہمارے شیخ حضرت عبدالخادر جلالی رضی اللہ تعالی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے دل کا محاسبہ کرنا دن راب میں اللہ سے جڑے وائے نہیں ہے اللہ سے جڑے وائے نہیں ہے اللہ سے جڑے وائے الحمدللہ کہتے رہے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر ایک واقعہ ایسا آپ کا آیا کہ آپ عبادت میں بیٹھی ہوئے ہیں کہ ایک نورانی تشت آیا وہ اس نور کی طرح لگا ہے اس میں زباز ہے اے عبدالخادر میں تمہارا رب ہوں ہم تم سے خوش ہو گئے ہیں اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا بنایا ہے نور کی شکل میں آیا نور کا حالہ بنا کے ایسا آگے بلتا ہے اے عبدالخادر میں تمہارا رب ہوں ہم تم سے خوش ہیں اب تمہارا نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا لَا حَوْلَ وَلَا خُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِمِ لَدِيمِ ہم ایک تاریخ کرتے تو ہم بڑے خوش اوہ ہے آپ بہت اچھا بیان کریں آہا بہت اچھی تقریر کرتے ہیں وہ تو فضل مست ہو جاتے ہیں آپ نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا خُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيمِ جیسا ہی آپ نے کہا وہ جو نور کا حالہ بنا گیا توٹ گیا بھاگنے لگا ابلیس تھا وہ آپ نے کہا میرے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر تیرے میں کہا میں کس کھیت کی مولی کہ میں نماز چھوڑ دوں مردود تو مردود ہے ابلیس ہے آپ نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا خُوَّةَ إِلَّا اب بھاگنے لگا اب بھاگتے 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 پیچھے مرکے کہتا ہے اے عبدالخادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے آپ کہتے ہیں مردود بھاگتے بھاگتے بھی میرے ایمان پہ اٹھائے کر رہے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے مجھے میرے رب نے بچایا ہے تو کہے کہا آپ نے جاتے جاتے بھی برا گیا ہے تمہارے کوئی علم محلہ وہ علم کی وجہ سے تم بچ رہے ہیں تو آپ نے کہا اس کی بھی نفی کیا آپ نے لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهَ تہہ لَا إِلَحَ لِلَا آپ نے کیسا پڑھے کہ کوئی حاجت روانی اللہ ہی حاجت روائے تو یہ یہ ہمارے شیخ حضرت عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالی ان کی تعلیمات ہیں آپ فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے نا لکڑی کی جو ہے نا گڑیا ہوتی نا لکڑی کی جو گڑی ہوتی جس پر کپڑے بناتے ہیں وہ جو سٹیچو ہوتے ہیں آج کے زمانے پہلے کے زمانے لکڑی کا ہوتا تھا تو ایک لکڑی کو جو ہے نا بنا کے اس کو کپڑے بناتے ہیں تاکہ دکھاتے ہیں نا ڈسپلی میں کہ یہ سٹیچو پر ایسے کپڑے لگ رہے ہیں تو وہ ایک لڑکی کی جو ہے نا لکڑی کی لڑکی بنا کر کپڑے بنا کر ایک دکان دا لینے رکھا اب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صحیح بھی ایک عورت خیری بھی اس طرح سے تب ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا پھر میں کوئی بچے ہوں گے سوڑ لے رہا ہے پلاننگ کر رہا ہے میں اس کو پرپوس کروں گا شادی کروں گا گھر ہوگا ہمارے بچے ہوں گے بچے بڑے ہوں گے سوڑ لے رہا ہے وہ لکڑی ہے اس کو یہ بتانی ہے کہ یہ لکڑی سے شادی نہیں ہوتی مگر اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ لکڑی کیوں وہ صحیح کی عورت سمجھ رہا ہے مثال سے حقیقت کوئی تعلق نہیں ہے سمجھانے کے لئے آپ نے مثال دی تو آپ فرماتے ہیں یہ مثال سے یہ مثال سے ہمیں یہ درس مر رہا ہے کہ ہم دنیا کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ حاجت روائے یہ حاجت روائے یہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا یہ ہمیں نقصان پہنچ جائے گا یہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا یہ جو ہم دنیا کو مخلوق کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا اس سے ہمیں فائدہ ہے اس سے ہمیں نقصانیں تو یہ لکڑی کی گری کو عورت سمجھ کے شادی کرنے کی پلاننگ جو کر رہا ہے نا اس کی مثالیں مات تو وہ بے اخوف ٹھہرا تو ہم اخل مند کیسے تو وہ تو چلو وہ تو ایک دنیای معاملہ ہے شادی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے شادی تو دین ہی ہے مگر یہ تو عمل ہے دین میں عمل ہے مگر یہ تو ایمان کی بات ہے ایمان کے بات وہ تو عمل میں بے اخوف بن گیا تو کوئی چیز کوئی مخلوق ہمارا حاج دروانی اللہ ہمارا حاج دروانی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے اشیخ سید عبدالخادر جلالی رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے زندگی کی اصلاح کرنا ہے اپنے ایمان کا اعتصاب کرنا ہے اپنے خلق پر نظر رکھنا ہے اور دنیا جو ہے نا دنیا آپ نے دیکھ لیا ایک ولی کی بیوی کو دنیا نے بھیکا دیا تو یہ جو جنہ درم دینار یہ جو ہے مال دولت جائزات سونا چاندی یہ بندے کے ایمان کو خرید لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں ہمارے شیخ سید عبدالخادر جلالی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا بنا دیں ہم ان کے نقش خدم پر چلنے والے بنیں اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا ماسی بائی کی محبت ہمارے دنوں سے نکال دے اللہ تعالیٰ تیرے تیرے حفاظت نبی کریم صلی اللہ عنہ کا کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ملکی توفیق اتا فرما کہنے والے کا ملکی توفیق اتا فرما سننے والے کا ملکی توفیق اتا فرما ہر دوک کے عمل میں خلاص اتا فرما اسے خمول فرما دے والا اس میں جو انتیوں سے معاف فرما دے والا واستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائک تہو یسلونا لنبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک صلی اللہ علیہ وسلم لرحمت کا یا رحمت رحمین والحمدللہ رب العالمین سلام کے لئے کھڑا رجائے